بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈی یو ٹریننگ یوٹیوب چینل ایک ساتھ فیس بک پیج پر آج کی ویڈیو بہت اہم ترین اپڈیٹ کے ساتھ بھری ہوئی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ایک نیا کورٹ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری ہوا ہے ایٹ ون ٹو تھری اکاسی تیش اس کے ذریعے آپ ریجسٹریشن کروا کر کس پروریم میں شامل ہوں گے اور آپ کو کتنی امداد ملے گی اس کے علاوہ نااہل افراد جانج پرطار اور بڑاک ایک آنٹ جن لوگوں نے آج سے ایک دو ماہ پہلے جو وفاقی حکومت جو پیڈیم کی شکل میں آئی تھی اس حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے اکاسی اکتر کو اپیل کے لیے استعمال کیا تھا اور آپ میں سے کافی سارے خواتینوں حضرات نے اکاسی اکتر پر اپنے شراختی کارڈ نمبر میسجز کیا تھے اور تاحال آپ کو جانج پرطال کی کٹا گری اور ناہل افراد کی کٹا گری یا پھر آپ میں سے کچھ ایسے جو بنظیر انکم سپورٹ پرام کے بینفیشریز خواتون ہیں انہیں ناہل کر دیا گیا تھا یا بلاک کر دیا گیا تھا تو آپ کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹس اس ویڈیو کا حصہ ہیں بلکہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پیسے ملنے والے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کے طرف اسے پہلے کہ اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ویڈیوز براہ راست اور بروقت آپ کو ملتی رہیں ویڈیو کو لائک کر کے اگر آپ کا کوئی سوال ہے کوئیسٹن ہے کمنٹس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی رہ دینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کوئی کمنٹ باکس میں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ احساس کا فالت پروگرام کا جو 81 قطر کا کوڈ ہے یہ مختلف ٹائم میں مختلف پروگرام کے لیے استعمال ہوتا آ رہا ہے مداثرہ علاقوں کے جو لوگ ہیں خاندان ہیں وہ 81 قطر کے اوپر اپنا شناختی کار نمبر میسج کریں بے شک آپ لوگ پہلے اہل تھے نہ اہل تھے اب ہر صورت میں آپ کو پیسے ملیں گے آپ کو اپنا شناختی کار نمبر 81 قطر پر بھیجنا ہوں گے اس کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی ملیں گے کیونکہ امرجنسی کی ایک صورتحال ہے جیسا کہ کرونا ویرس میں تھی اسی طرح آپ سلاب کی بھی آفززدہ آحالات ہیں تو آپ کو ملیں گے آپ کو اپنے شناختی کار نمبر 81 قطر پر بھیجنے ہوں گی اس کے علاوہ ایک اور بھی سوال کیا جا رہا ہے کیا یہ مردوں کو ملیں گے یا خواتین کو ملیں گے تو گھرانا کی جو خاندان کی سربراہ خاتون ہوگی یہ پیسے اس کو ملیں گے سارے پاکستان کے لیے بلکہ پنجاب کے رہنے والے جو ہیں ان کے لیے احساس راشن ریعت پرگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے دوبارہ سے پنجاب میں سربراہی سونپی گئی تھی سانیا نشتر کو اور انہیں بڑا شفافیت کے ساتھ احساس راشن ریعت پرگرام کو پاکستان بر میں چلایا تھا لیکن اس وقت انہیں دوبارہ جو ہے زمداری پنجاب کے حوالے سے سونپے گئی ہے تو پنجاب میں احساس راشن ریعت کی ریجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے آٹھ ایک دو تین پر اپنا شناختی کارڈ نمبر بغیر ڈیشز کے آپ بھیجتے رہیں اور انشاءاللہ بہت جال آپ کو جو ہے حکومت پاکستان ایل کر کے دو ہزار پہ کی مہانہ سبسیڈی دینے کا آغاز کر دے گی لیکن یاد رہ کہ آپ کو فوراں سے اکاسی تیس پر جواب بھی آئے گا کہ آپ کی درخواست محصول ہوگی ہے بہت جال آپ سے اس حوالے سے رابطہ کیا جائے گا پڑے گی جی ہاں آپ کو بالکل نائے سکول کے لیے نئے ریجسٹریشن کروانا پڑے گی اور اس کے لیے آپ کو متعلقہ سنٹر جانا ہوگا جو اس سکول کے قریب ہے یا آپ کے گھر کے قریب ہے تاکہ آپ کا جو ہے دوبارہ سے ریجسٹریشن ہو کہیں آپ کے بچوں کے وظیف بند نہ ہو جائیں یاد رکھئے بچوں کے وظیف انہی بچوں کو ملتے ہیں جن کی ماں احساس کا فعلت اور بنظیر کا فعلت پر ایم کی اپنے قسٹ پوسٹ کر دی ہوئی ہے سٹریٹ بینک آف پاکستان کو آپ کے حوالے سے جیسے ہی سلاب زیادہ علاقوں کو حکومت پاکستان امیجنسی حالات سے ڈیکلیر کرتی ہے اس کے بعد اکتوبر میں آپ کی قسٹ کا آغاز ہوگا تو آپ میں سے بھی کافی سارے لوگ اس قسٹ میں شامل ہو کر اپیل کے ذریعے دوبارہ آپ کی بحالی ہوگی اور آپ کو چودہ ہزار پر کے رقم حکومت پاکستان ادا کرے گی پہلی قسٹ ہوگی یا دوسری لیکن اس سال کی ویسے عموما جو قسٹ ہے چودہ نظر کی وہ تو دوسری ہے لیکن کچھ لوگ بعد اس کو چھٹی پانچویں جیسے بھی نام دینا چاہیں وہ والے یوٹیوبر وہ والے ملومات ہم آپ کو نہیں دیتے ہمارے پاس سچی اور خری بات ہوتی ہے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹس باکس پر ویزٹ کریں اس ویڈیو کے نیچے اپنی رائے دیں آپ کے پاس کے ملومات ہوتی ہے تو ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کی ملومات اس اپنی ویڈیوز میں اپنی ملومات کے ساتھ باقی لوگوں تک پہنچائیں گے اللہ حافظ